اسلام علیکم منسی آف ڈیفنس کے والے سے ہم بات کریں گے جو اسپنگ پیسٹ ہونے جا رہا ہے اور پارلیمنٹس آف دے ورڈ بہت ہی امپارنٹ ہم نے یہاں پر پارلیمنٹس کو منشن کیا ہے سر سے پہلے ہے یو این جی اے نائیٹڈ نیشنز جنرل اسیمبلی یو این کا آرگن ہے ایک یو این جی the biggest آرگن آف دے یو این روڈ it is known as the parliament of the world دنیا کا پارلیمنٹ کہا جاتا ہے یو این جی اے کو کیونکہ ہر سال سکٹبر مہینے میں جو ہیں جو ہیں جو دنیا کے ساورن کنٹریز ہیں یعنی کہ آج کل ون نائنٹی تری یو ان کے میمبرز ہیں اور پلس میں دو آپ ضرور تو ان کے لیڈرز وہاں چاہتے ہیں تو یہ ایک پارلیمنٹ کے طرح ہے ایشیوز کو ڈسکس کرنا ان کو پھر وہاں پر حل کرنے کی کوشش کرنا برال that is the world's biggest parliament the UNGA's call اس کے بعد یہاں پر ہے I'll think I'll think the oldest parliament in the world دنیا کے تاریخ میں سب سے جو پرانا parliament ہے that is I'll think کہا جاتا ہے یہ اور یہ بنائے 1930 میں 930 میں اس کو بنائے گیا تھا یہ اے ڈی ہے بی سی نہیں that is A.D. and I'll think is the parliament of Iceland یہ آئیلینڈ نہیں ہے it is Iceland یہ کنٹری ہے حالانکہ خود بھی آئیلینڈ ہے ایک لیکن اس کو آپ پرنانس کریں گے آئیس لینڈ ایٹلانٹک اوشن میں ہے اور یورپ کا حصہ ہے اس کے بعد ہے گرینٹ نیشنل اسیمبلی یہ سوال کئی مرتبہ پہلے آ چکا ہے ترکی کا پرلیمنٹ گرینٹ نیشنل اسیمبلی سوال کچھ یوں بھی آتا ہے کہ اوٹومن ایمپیر کو ڈیزول جب کیا گیا تھا تو یہاں پاس کیا گیا تھا ریزولیشن گرینٹ نیشنل اسیمبلی کے اندر that is the پارلیمنٹ آف ٹرکی اس کے بعد ہے ریکس ڈگ ریکس ڈگ دہ پارلیمنٹ آف سویڈن سویڈش سودان نہیں یہ it is سویڈن نارڈک اسکنڈی نیویا کا حصہ ہے تو اس کا پارلیمنٹ ہے ریکس ڈگ یہ بنگالی بنگالی لینگیج میں لکھا ہے یہ جتیا شنگسد یہ کیا لکھا ہے جتیا شنگسد is the پارلیمنٹ آف بنگلہ دیش is the پارلیمنٹ آف بنگلہ دیش آگے چلتے ہیں فالکٹنگ فالکٹنگ is the پارلیمنٹ آف ڈینمارک ڈینش کا پارلیمنٹ ہے یہ اور ڈینمارک ہو گیا سویڈن ہو گیا یہ آئیس لینڈ ہے they are the نارڈک اسٹیٹس اور بھی ہیں نارویہ ہے وہاں پر فلینڈ بھی ہے اس کے بعد نیشنل people's congress national people's congress the parliament of china دنیا کا سب سے بڑا parlaments the largest parliament in the world is the parliament of china اور اس میں کل ملا کر 2980 members are there in chinese parliament non national people's congress اس کے بعد ہے انڈیا کا parliament کچھ parliament ہوتے ہیں یونی کیمرل کچھ ہوتے ہیں بائی کیمرل یونی کیا جہاں پر ایک ہاؤس بائی جہاں پر دو ہاؤس ہوں جو انڈیا کا parliament ہے اور اس کے دو ہاؤس ہیں اس کا اپر ہاؤس کیا لکھا میں نے راج سبھا راج سبھا is the upper house of the indian parliament لوگ سبھا لوگ سبھا is the lower house of the indian parliament پاکستان کا جو ہمارا parliament ہے مجلس شور اس میں دو houses ہیں اپرا house senate ہمارا lower house کیا ہے national assembly اور یاد کیجئے 47 سے لے 73 تھا ہمارا parliament تھا there was only one house and that was a national assembly there was no senate and 73 میں during the ڈھوٹوز government senate وہاں کیا گیا انٹو جو دو house بن کے now that is called پاکستان اور اپراو senate lower کیا ہے مارکہ اس کے بعد ریشن پارلیمنٹ یہاں ہمارے کتابوں کے اندر کافی mistakes بھی بہت زیادہ ہیں کافی گلتیاں کرتے ہیں ہماری کتاب تقریبا آپ سنیں گے اور ہمارے جو نوجوان مہران وہ ریسرچ نہیں کرتے ہیں ریسرچ ان کے پاس ہی نہیں مارکیٹ سے کتاب لے کر آئے رٹہ لگا لیا ختم بات ہو گئی یار تھوڑا سا ریسرچ کیا کریں کہ یہ بات کتنے حد تک صحیح ہے غلط ہے اب آپ پوچھیں گے دی پارلیمنٹ اف رشیہ کہیں گے آپ کو دوما کیا کہیں گے دوما بیو ایم دوما اس دی پارلیمنٹ اف رشیہ ہمارے کتابوں میں یہ لکھا ہے نوجوان یہی کہیں گے آپ کو دی پارلیمنٹ اف رشیہ اس دوما یہ غلط ہے یہ بلکل رشیہ کا جو پارلیمنٹ ہے ایس ایکچلی بائی کمیرل پارلیمنٹ دوہ ہاؤس اس کا اپرہ ہاؤس کیا ہے فیڈریشن کانسل اپرہ ہاؤس کالاتا ہے یہ فیڈریشن کانسل جو لور ہاؤس اس کا مکمل نام کیا ہے سٹیٹ آف دوما سٹیٹ آف دوما تو سٹیٹ آف دوما یا اس کو صرف دوما بھی کہتے ہیں اگر میں کہ دوں یہاں آپ کو کہ جو پارلیمنٹ پاکستان کا ہے وہ ہے نیشکل اسیمبلی is it right no اتنا سارا سینڈ کہاں چلا گیا تو بھائی دوما اسٹیٹ آف دوما is the لور ہاؤس آف رشیہ پارلیمنٹ ٹھیک ہے نا اچھا اور ہمارے کتاب میں نے کہا وہ ابھی تک آگے لے کر چلتے ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں لکھاؤ گا سیونٹین پرالل کیا سیونٹین پرالل باؤنڈری لائن بیٹوین ساؤوٹ اور نارت ویٹنام ارے بھائی کہاں سے پڑھا نائنٹین سیونٹی فائی کے بعد ویٹنام تو ایک ہو گیا دو تو ہین سیونٹی فائی سے پہلے تھے ساؤوٹ نارت ویٹنام اب اس کو تقریباً پچاس سال گزر چکے ہیں ریسرچ ہمارے پاس بلکل بھی نہیں ہے ہمارے بکس میں وہ ہی لکھا ہے کہ سیونٹین پرالل is the boundary between ساؤوٹ نارت ویٹنام ارے کہاں ہے ساؤوٹ ویٹنام کہاں ہے نارت ویٹنام کہاں دیکھا آپ نے اور ہمارے نوجوان بھی یہی رٹا لگا لگا کر یہ کیا ہے صرف exam پاس نہ کریں کچھ ability کے لئے بھی آپ لازم پر لیا کریں یو کے پارلیمنٹ یہ سوال ہے تھا ابھی css کے 22 والے کے mpt کے اندر house of lords the upper house of یو کے پارلیمنٹ house of lords کلاتا ہے the upper house of the یو کے پارلیمنٹ lower house کیا ہے the house of commons the house of commons is the lower house of the یو کے پارلیمنٹ دو یا houses ہیں اس کے اندر یو اس پارلیمنٹ اپر house یہاں پر کیا ہے اچھا اس کا نام یاد کیا تھی congress کیا ہے congress is the parliament of لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں وہ تھی congress کیا سٹیٹ سنیٹ کیا ہے می congres نام ہے congress is the name of the یو ایس parliament اب یہ ہے parliament by cameral دو houses یہاں پر ہیں اس کا نام ہے congress اس کے جو دو houses وہ یہ ہیں upper house senate the lower house the house of representatives اس کو only the house بھی کہتے ہیں چی کہنا سینیٹ اور the house یہ اور parliament کا نام کیا ہے congress اس کے بعد یہاں بھر ہے national congress یہ خود نام parliament کا of Brazil national congress برازیل کا parliament کا مجلس شورہ اسلام مجلس شورہ اسلام ایران کا parliament اس کا parliament ہے ایران کا اور اس کو صرف کہتے ہیں مجلس بھی مجلس بھی اس کو کہتے ہیں مجلس یا مجلس شورہ اسلام the parliament of ایران یہ most important میں یہاں پر آپ کے لئے mention تیم parliament countries کے اور یہاں سے چار پانچ سواز تیسٹروں کے اندر آ چکے ہیں اور ابھی بھی انشاءاللہ we are hopeful کہ ایموڈی میں ہمارے لیکچرز لگیں گے انشاءاللہ آپ کو support اور لازمی کریں گے جہاں بھی خوش رہیں سٹیبلیس اللہ حافظ پاکستان زندہ بات